مارول سنیمیٹی یونیورس میں ابھی تک 43 سے زیادہ فلمیں آ چکی ہیں اور ان ساری فلموں میں ہمیں کئی سارے پلانٹس اور کئی ساری جگہیں دکھائے گئی ہیں جو ہماری گیلیکسی سے بہت بہت دور ہیں اور ان ساری گیلیکسیز پلانٹس میں سے ایک پلانٹ ہے ایزگارڈ اب آپ لوگوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے مارول کی موویز دیکھی ہیں اور تھور اس کیریکٹر کو جانتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ایزگارڈ کیا ہے لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو تھور ایک گارڈ ہے تھور بلانگ کرتا ہے ایک پلانٹ سے جس پلانٹ کا نام ہے ایزگارڈ اور وہ پلانٹ ہماری ارث سے کافی زیادہ دور ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیا ایزگارڈ ریال لائف میں ایگزشٹ کر سکتا ہے یا پھر نہیں اب سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ایزگارڈ اور تھور کیا ہے اور اگر آپ کو ابھی تک یہ لگتا تھا کہ ایزگارڈ اور یہ تھور مارویل کومکس کا اریزنل آئیڈیا ہے تو ایسا نہیں ہے ایزگارڈ اریزنلی نورس میتھالوجی کا ایک پلانٹ ہے اور تھور بھی نورس میتھالوجی کا ایک گارڈ ہے تو نورس میتھالوجی میں ایسا بتایا گیا ہے کہ نائن ورڈز ہیں جس میں نائن الگ الگ طریقے کے بینگز رہتے ہیں اور ان کے پاس الگ الگ طریقے کی پاور ہوتی ہیں اور انہی نائن ورڈز میں سے ایک ورڈ ہے ایزگارڈ اور تھور بھی ایک نورس میتھالوجی کا گوڈ ہے تو نورس میتھالوجی میں ایسا بتایا گیا ہے کہ ایزگارڈ ہماری ارسی سے بہت زیادہ ایڈوانس ہے بہت زیادہ سیولائزڈ ہے اور ایزگارڈ پہ ایک رینبو لائک بریج ہے جسے ہم میڈگارڈ کے نام سے جانتے ہیں اور اس بریج کی سب سے زیادہ خاص بات یہ ہے کہ اس بریج سے آپ پورے برمان میں کہیں بھی جا سکتے ہیں اور نورس میتھالوجی میں ایسا بھی بتایا گیا ہے کہ ایزگارڈ کو کوئی نورمل بینگ کوئی نورمل ہیومن نہیں دیکھ سکتا ہے اسے صرف وہی لوگ دیکھ سکتے ہیں جو یا تو گوڈ ہوں یا پھر وہ لوگ جن کے ساتھ کوئی بھی نورس میتھالوجی کا کوئی گوڈ ہو لیکن آج کی ویڈیو میں ہم اس ایزگارڈ کی بات کریں گے جو ہمیں مارول سینیمیٹک یونیورس میں دکھایا گیا ہے اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ کیا وہ سائنٹیفکلی فیزکس کے لاؤس لگانے پر ایگزشٹ کر پائے گا یا پھر نہیں کر پائے گا جیسے اسے مووی میں دکھایا گیا ہے تو مارول سینیمیٹک یونیورس میں نائن ریلمز دکھائے گئی ہیں اور ایزگارڈ ان نائن ریلمز کا ایک پارٹ ہے ایزگارڈ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ پیس کیپر سے رہتے ہیں ایسے لوگ جو پوڑے یونیورس میں سانتی اور ویوستہ بنانے کا کام کرتے ہیں ایزگارڈ تھور کا گھر ہے ایزگارڈ میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں ایزگارڈین بولا جاتا ہے تو اب ہم ویڈیو کے مین مددے پہ آتے ہیں اور اب ہم بات کرتے ہیں کیا ایزگارڈ ریالٹی میں ایگزشٹ کر سکتا ہے یا نہیں تو اس سے پہلے آپ یہ ایک کلپ دیکھئے اور اس کلپ میں جو پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں اسی پلانٹ کی بات میں ابھی تک کر رہا تھا سرو سے اور اب ہم ویڈیو میں ہم آگے اسی پلانٹ کے بارے میں بات کریں گے یہ کلپ دیکھنے بعد آپ کو پتا چلا ہوگا کہ ایزگارڈ ایک فلانٹ ہے اور سب سے پہلے ہم یہی بات کر لیتے ہیں کیا سائنٹیفیکلی ایک پلانٹ فلانٹ ہو سکتا ہے یا فر نہیں تو اگر ہم ارث کی بات کریں تو ارث قریب قریب سولہ سو کلومیٹر پرار کی سپیڈ سے روٹیشن کرتی ہے اپنے ایکسیس پر جس سے ارث پر ایک سینٹریفیوگل فورس جنریٹ ہوتا ہے جب ارث اتنی سپیڈ سے روٹیشن کرتی ہے تو اس سے جو سینٹریفیوگل فورس جنریٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ارث تھوڑی سی فلیٹ ہو جاتی ہے یعنی کی چپٹی ہو جاتی ہے تھوڑی سی تو جیسا فلموں میں ہمیں ایزگارڈ فلیٹ دکھایا جاتا ہے تو اس حساب سے ایزگارڈ کو ایک فلیٹ پلانٹ بنا رہنے کے لیے جس طرح وہ دکھتا ہے اس کے لیے ایزگارڈ کو بہت زیادہ تیج روٹیشن کرنا پڑے گا بہت زیادہ تیج پلانٹری روٹیشن سے ہمیں پرابلم کیا کیا آ سکتی ہیں تو اگر ایزگارڈ جیسا کوئی پلانٹ اتنی تیج روٹیشن کرے گا تو اس پلانٹ کی جو سرفس ہوگی جو زمین ہوگی وہاں پہ بہت زیادہ تربولنس بہت زیادہ ارثکویکس آئیں گے اب اس سے اس پلانٹ کا جو کرشٹ ہوگا جو سب سے اوپری والا حصہ ہوگا وہ حصہ استھر نہیں رہے گا وہ حصہ بہت زیادہ اینیوین ہو جائے گا جس سے ایسا پلانٹ جو اتنی تیج روٹیشن کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ پوری طرف فلیٹ ہو چکا ہے وہاں پہ کسی بھی طریقے کی لائف پوسیبل نہیں ہے اب یہ تو بات ہو گئی کسی بھی پلانٹ کے فلیٹ ہونے کی اب ہم ایزگارڈ کے دوسرے ایسپیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک منٹ کے لئے اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ ایزگارڈ فلیٹ ہے اور اس میں یہ ساری دکھتیں نہیں آ رہی ہیں جو بھی دکھتیں میں نے آپ کو ابھی بتائیں کسی بھی پلانٹ کے فلیٹ ہونے سے آتی ہیں تو اب آنگے کیا دکھت آ سکتی ہے اب فیزیکس میں ایک پروپرٹی ہوتی ہے جسے ہم انرسیا بولتے ہیں اور انرسیا نیوٹن کے لاؤز آف موشن سے بہت زیادہ ریلیٹیڈ ہے اور نیوٹن کا ایک لاؤ ہے جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر ہم کسی بھی اوبجیکٹ پہ کوئی بھی ایکسٹرنل فورس نہیں لگائیں گے تو اگر وہ اوبجیکٹ موشن میں ہے تو وہ موشن میں ہی رہے گا اور اگر وہ اوبجیکٹ ریسٹ میں ہے تو وہ اوبجیکٹ ریسٹ میں ہی رہے گا جب تک کی کوئی ایکسٹرنل فورس اس پہ ورک نہیں کرتی جو پلانٹری موشن ہوتا ہے یعنی جس حساب سے پلانٹ روٹیٹ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے اور اس کا بہت زیادہ اچھا اگزامپل میں آپ کو بتا سکتا ہوں تو ہمارے سولر سسٹم میں جوپیٹر سب سے زیادہ ہیوی پلانٹ ہے یعنی جوپیٹر کا ماس سب سے زیادہ ہے اسی لیے جوپیٹر کا انرسیا سب سے زیادہ ہے اور جوپیٹر کی روٹیشنل سپیڈ ہے 43000 کلومیٹر مارس جوپیٹر سے بہت زیادہ چھوٹا ہے even مارس ارتھ کے برابری ہے comparatively تو مارس کی سپیڈ ہے 863 کلومیٹر پر آر جس سے ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ انرسیا کتنا زیادہ رول پلے کرتا ہے کسی بھی پلانٹ کے روٹیٹ کرنے پہ اور انرسیا سب سے زیادہ ضروری اس لیے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی پلانٹ اسپیس کے ویکیوم میں روٹیٹ کر رہا ہے اپنے ایکسس پہ بینہ کسی ایکسٹرنل فورس کے تو جتنا زیادہ ماس ہوگا کسی بھی پلانٹ کا وہ اتنی زیادہ تیج روٹیٹ کرے گا کیونکہ اسپیس میں کوئی بھی چیز کسی بھی پلانٹ کے اوپر کوئی بھی فورس نہیں لگا رہی ہے جس سے وہ پلانٹ روٹیٹ کرے اگر ہم اس کو compare کریں فرسٹ پوائنٹ سے جو میں نے آپ کو بتایا تو ایسگارڈ بہت زیادہ تیج روٹیٹ کرتا ہے جس سے وہ فلیٹ پلانٹ بنا رہتا ہے اس حساب سے ایسگارڈ کا ماس بہت 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 جس سے ایسگارڈ بہت 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 بڑا پلانٹ ہو جائے گا تو بڑا پلانٹ کوئی جیدہ دکت نہیں ہے لیکن ہمیں فلموں میں ایسگارڈ اتنا بڑا پلانٹ نہیں دکھایا جاتا ہے تو ہم ایسا conclude کر سکتے ہیں کہ ایسگارڈ ایک ایسی چیز سے بنا ہے جو material بہت زیادہ dense ہے ایسا material جو چھوٹی سی جگہ میں بہت زیادہ mass obtain کر لیتا ہے اب اگر کوئی بھی چیز motion میں ہوتی ہے تو وہ kinetic energy produce کرتی ہے تو جب earth motion کرتی ہے یعنی کہ اپنی axis پہ 16 km پرار کی speed سے rotation کرتی ہے تب وہ radiation emit کرتی ہے لیکن وہ radiation اتنا کم ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کوئی بھی فرق نہیں ڈالتا ہے لیکن ایسگارڈ ایک flat planet ہے اور وہ بہت زیادہ تیز rotation کرتا ہے جس سے ایسگارڈ پہ جو kinetic energy کی وجہ سے radiation پیدا ہوگا وہ radiation بہت زیادہ heavy ہوگا اور وہ radiation اتنی زیادہ energy emit کرے گا جس سے اس planet کی surface برباد ہو جائے گی پوری طرح سے اور اس surface پہ کچھ بھی نہیں بچے گا جس سے کسی بھی طریقے کی life form ایسے planet پہ possible نہیں ہے جو ایک flat planet ہے تو اگر میں آپ کو یہ ساری چیزیں conclude کر کے بتاؤں تو کسی بھی planet کا flat ہونا بہت impossible سی چیز ہو جاتی ہے اور ایسا کوئی element یا ابھی تک کوئی ایسا substance نہیں پایا گیا ہے ہمارے ارث پہ جو کی اتنا زیادہ dense ہو تو اگر میں آپ کو اس ویڈیو کو conclusion بتاؤں تو اگر کوئی planet سچ میں exist کرتا ہے ایس گار جیسا تو ایس پلانیٹ پہ نیگیٹیو گرائیوٹی کا effect ہوگا اب نیگیٹیو گرائیوٹی کیا ہوتا ہے تو اس کا بہت سیدھا سا مطلب ہوتا ہے normal gravity کا مطلب ہوتا ہے ارث دوسری چیزوں کو اپنی طرف کھیجتی ہے لیکن اگر کوئی planet اس گار جیسا flat exist کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر سے چیزوں کو باہر کی اور فکے گا اس کا مطلب ہے negative gravity تو آج تک جتنی بھی knowledge physics کے پاس ہے اور جتنی بھی knowledge ہم نے conclude کی ہے physics سے تو اس حساب سے ہم یہ بول سکتے ہیں کہ اس گار جیسا کوئی بھی planet ریالیٹی میں exist نہیں کر سکتا تو اگر آپ کو کچھ نیا جاننے کے بھولا تو like اور چینل اور subscribe کریں ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کی دوسری ویڈیوز کے دیکھنے کے لیے آپ اوپر والی یا نیچے والی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں till the next video thanks for watching